اسلام علیکم دوستو کے لیے ہے اور یہ تقریباً آپ اس سے تقریباً سارے جو ٹیسٹ ایجنسی ہیں جو کہ ہمارے پاس ایف پی ایسی فیڈرل پبلک سرویس کمیشن ہے پنجاب پبلک سرویس کمیشن ہے ہمارے پاس یا خیبر پختنخواہ پبلک سرویس کمیشن ہے یا ایٹا ٹیسٹ ہے انٹی ایسی سی ایسی سی پی ایم ایسی جو بھی ہیں ہمارے پاس اس جنرالج کو تقریباً آپ ان مختلف ٹیسٹ کے لیے دیکھ سکتے ہیں صحیح دوستو اس کے دو پارٹ جو ہیں وہ میں اپلوڈ کر چکا ہوں دوستو اور اب یہ میں تیسرا پارٹ جو ہے اس کو میں اپلوڈ کرنا جا رہا ہوں دوستو اگر ابھی تک آپ نے چینل ایسی سی فیزیس کلپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے بانے کر کے اس کو آپ سبسکرائب کریں اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کو ایک لائک بھی دے دیں سبس دوستو شروع کرتے ہیں ہمارے پاس جو چالیس ایم سی کیوز جو ہیں جنرالج کے وہ میں نے دو پارٹ میں سالف کیے ہیں اب ہم شروع کرتے ہیں اکتالیس نمبر کوششن سے اکتالیس نمبر کوششن ہے ہمارے پاس دوستو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دا مانڈر آف دا ورڈ تاج محل آگرہ اس سیچویٹڈ ان دا انڈین سٹیٹ تو یہ ہمارے پاس اس میں جو کریکٹ اپشن ہے وہ اپشن نمبر اے اتر پردیش اپشن نمبر اے دوستو ہے ہمارے پاس اتر پردیش میں ہمارے پاس یہ تاج محل آگرہ جو ہے وہ ہے صحیح انڈین سٹیٹ ہے یہ ہمارے پاس تو اپشن نمبر اے اتر پردیش اس کا انسر ٹھیک ہے اگلا کوششن ہے ہمارے پاس گرین ویچ مینز ٹائم واز اسٹیبلش ان گرین ویچ مین ٹائم واز اسٹیبلش ان تو اس میں جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہمارے پاس اپشن نمبر سی دیٹس ایٹین ایٹی فور ایٹین ایٹی فور میں یہ اسٹیبلش ہوا تھا دوستو ایٹین ایٹی فور میں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اگلا کوششن ہے ہمارے پاس کوششن نمبر فورٹی تری ہے کوششن نمبر فورٹی تری ہے ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس یہاں پر جو دیئے گے ہیں اپشن اس میں ہمارے پاس نائنٹین نمبر اپشن جو ہے وہ نائنٹین نمبر آنسر جو ٹیک ہے اپشن نمبر ڈی میں ہے ہمارے پاس تو اپشن نمبر ڈی ہمارے پاس ٹیک ہے نمبر آف ایمنمنٹس in پاکستان کنسیٹوشن آر نائنٹین اگلا قویشن جو ہے ہمارے پاس قویشن نمبر 44 ہے دمیگنا کارٹا was signed by king john on سی لینا ہے تو 44 میں ہمارے پاس جو answer ہے اپشن نمبر 15 جون 12 15 کو ہمارے پاس یہ sign ہوا تھا اپشن نمبر اے دوستو ٹیک ہے اپشن نمبر اے اگلا قویشن جو ہمارے پاس ہے وہ ہے قویشن نمبر 45 قویشن ہے ہمارے پاس دوستو قویشن نمبر 45 ہے the bolshevik revolution is associated with the bolshevik revolution is associated with تو اس میں جو correct option ہے 45 نمبر ہمیں option نمبر c that is russia option نمبر c russia اگلے قویشن کی جانب دوستو بڑھتے ہیں اگلا قویشن ہمارے پاس ہے 46 نمبر قویشن ہے 46 نمبر قویشن ہے name the country through which equator passes تو وہ کونسا country ہے جس سے ہمارے پاس equator جو line ہے وہ پاس ہوتی ہے تو اس میں جو correct option ہے وہ ہے option نمبر a that is indonesia وہ ملک جو ہے جس سے equator پاس ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس ہے indonesia تو option number a 200 ڈیک ہے option number a ڈیک ہے indonesia سہی دوستو اگلا قویشن جو ہے ہمارے پاس question number 47 ہے question number 47 ہے who first pioneered the idea of a blood bank کس نے ہمارے پاس blood bank کا جو idea ہے وہ دیا تھا تو یہاں پر ہمارے پاس option number d ڈیک ہے that is charlis ڈیو نے یہ idea دیا تھا blood bank کا charlis ڈیو نے تو option number ڈی دوستو ٹھیک ہے سہی دوستو اگلے question کے جانے دوستو بڑھتے ہیں اگلے question ہے ہمارے پاس 48 number question ہے 48 number question ہے which of the following countries become the last member of united nation which of the following countries become the last member of united nation کا جو ہمارے پاس آخری member تھا کونسا ملک ہے ہمارے پاس تو اس میں جو correct option ہے وہ ہے option number ڈی ساؤت سودان ساؤت سودان کو last membership دی گئی یہ ہے تو اس میں جو ہمارے پاس correct option ہے وہ ہے ساؤت سودان option number ڈی ٹھیک ہے سیئے دوستو اچھا اگلا question جو ہے ہمارے پاس اگلا question ہے ہمارے پاس 49 number question decision point book is written by decision point ایک کتاب ہے اس کو کس نے لکھا ہے تو option number 49 میں ہمارے پاس option ہے option number b jar w bush نے اس کتاب کو لکھا ہے jar w bush نے option number b ٹھیک ہے سیئے دوستو اچھا ہمارے پاس ہمارے پاس question number 50 ہے 50 ہمارے پاس which of the following is the oldest parliament of world تو اس میں جو correct option ہے question number 50 میں ہمارے پاس all thing that is option number d ٹھیک ہے سیئے دوستو اگلا question ہمارے پاس 51 number question ہے 51 number question ہے which of the following vitamins is produced in human body with the help of sun light تو یہ تو بہت ہی آسان ہے ہمارے پاس vitamin d sun light سے بنتا ہے یا ہمیں مدد دیتا ہے کسی چیز میں مدد دیتا ہے vitamin d کے بنانے میں sun light مدد دیتا ہے اگلا question جو ہے ہمارے پاس question number 52 question ہے after independence of Pakistan the first radio station was established it تو ہمارے ملک کے ازادی کے بعد جو پہلا radio station تھا وہ کراچی میں established ہوا تھا تو option number c ٹھیک ہے کراچی سیئے دوستو اگلا question جو ہے ہمارے پاس question number 53 ہے question number 53 ہے عبدالسلام was a پاکستانی physics and Nobel prize winner in 1979 in his contribution to physics was interaction of elementary particles and weak forces تو اس پہ جو correct option ہے وہ ہمارے پاس option number b ٹھیک ہے دوستو option number b ٹھیک ہے interaction of elementary particle and weak forces سیئے دوستو question number 54 ہے ہمارے پاس where داسن place is located داسن place کہاں پر located ہے تو اس میں جو correct option ہے وہ ہمارے پاس option number c that is queth option number c queth سیئے دوستو اس کو آپ ذرا note کر لیں option number c queth سیئے دوستو اچھا اگلا question جو ہے ہمارے پاس question number 55 ہے question number 55 ہے ہمارے پاس ہمارے پاس مارٹن کوپر is known for his invention of مارٹن کوپر جو ہے وہ کس چیز کے اجاد سے مشہور ہے ہمارے پاس کون سے چیز اس نے اجاد کی تھی تو 55 number question میں جو ہمارے پاس option number d that is mobile phone اس نے اجاد کیا تھا سیئے دوستو question number 56 ہے ہمارے پاس گروڑا airline is the name of airline of گروڑا airline جو ہے وہ کون سے ملک سے اس کا تعلق ہے تو اس میں جو correct option ہے option number b that is 56 option number b انڈونیشیا سے اس کا تعلق ہے تو یہ دوستو اگلا question جو ہے question 57 میں پاس the foundation stone of the civism holiest place temple at amraster was led by تو اس میں جو correct option ہے وہ ہے ہمارے پاس option number d حضرت میامیر تو یہ دوستو correct option ہمارے پاس option number d حضرت میامیر آج دوستو question 58 ہے ہمارے پاس which bank provided 80 million loans for making first budget of پاکستان تو اس correct option ہے option number d حبیب bank حبیب bank provided 80 million loans for making first budget of پاکستان حبیب bank سہی دوستو اچھا اگلا question جو ہے ہمارے پاس question number 59 ہے when پاکستان introduced national identity card NIC پاکستان نے کب introduced کیا تھا تو اس میں correct option ہے option number d that is 1974 پاکستان نے national identity card جو تھا وہ introduced کیا تھا option number d ٹھیک ہے دوستو اگلا question جو ہے ہمارے پاس question number 60 ہے اور یہ part number 3 کا آخر question ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل SS physics club کو subscribe نہیں کیا دوستو تو اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور اس کو subscribe کریں ویڈیو کو ایک like بھی دے دیں آخر question جو ہے ہمارے پاس اس part option ہمارے پاس ٹھیک ہے دوستو ابھی تک اگر آپ نے chanel SS physics club کو subscribe نہیں کیا تو برائی میں ربان اس کو subscribe کریں اپنے دوستو کے ساتھ share کریں اور ویڈیو کو ایک like بھی دے دیں شکریہ